اگر آپ نے معافی پا لی ہے تو عشور آپ کو سمرد دے گا دوسروں کو معاف کرنے کے لیے جنہوں نے آپ کا ویروت کیا ہے یہ آپ کی پچھلی زندگی کا درد کو بھلا کر آپ کو یشیو مسیح میں نئی زندگی دیتا ہے خدا نے اپنا بیٹا بھیجا جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جان دے دی تاکہ ہم نئی زندگی اور ایک نیا جیون پائیں اس پر وشواس کریں اور ایسا کرنے سے یہ آپ کی زندگی کا پہلا دن ہو سکتا ہے اس پر وشواس کرنے سے وہ آپ کی پرانی زندگی بھلا کر آپ کو نئی زندگی دے گا من کی شانتی اور معافی کیسے پائیں ہم سب نے اپنے کاموں سے اپنے ویچاروں سے اور اپنی باتوں سے پرمیشور کا ویروت کیا ہے اس شانتی کو کھوجیں جو یشیو مسیح میں ملتی ہے معافی کیا ہے اس کا ایک عرد ہے بندھن توڑنا جو آپ کو پیچھے باندھ کے رکھتی ہو اور آگے بڑھنے سے روکتی ہو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کسی کی یاد آئی ہوگی جس نے آپ کو دکھ دیا ہوگا چاہے وہ کسی بھی طرح ہے گالی دیکھ کر جھوٹ بول کر یا جسمانی طور سے اور آپ ابھی بھی اس کو لے کر چل رہے ہیں اور اس کا درد آپ کو بار بار ہوتا ہے جب بھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں مسیحی وچنوں کا مطلب معافی ہے ہم سب نے پرمیشور کے پرتی گناہ کیا ہے اور ہمیں معافی کی ضرورت ہے پرمیشور نے ہمیں معاف کرنے کے لیے اپنا بیٹا یشو مسیح کو سلیب پہ قربان ہونے کے لیے بھیجا خدا نے ہماری گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو سلیب پہ قربان کر دیا اور جب یشو مسیح کو سلیب پہ چرہایا جا رہا تھا تب ان کے ساتھ دو چور بھی تھے ایک چور نے تو وشواس کر کے معافی مانگ لی اور دوسرے چور نے وشواس نہیں کیا اور اس نے معافی نہیں مانگی اور وہ ایسے ہی مر گیا کیا آپ بھی معافی چاہتے ہیں یا اس چور کی طرح بینہ معافی کے ہی مرنا چاہتے ہیں اگر آپ معافی پانا چاہتے ہیں تو ایک سادھارن سی پرارتھنا کے دوارا پرمیشور آپ کو معاف کریں گے پرمیشور آپ میری گلتیوں کو اور پاپوں کو ابھی اسی وقت معاف کرو جو میں نے کی ہے میں پرمیشور یہ شمیسی پہ وشواس کرتی ہوں جو آپ کا بیٹا سلیب پہ قربان ہو گئے ہم لوگوں کی گناہوں کے لیے آپ مجھے پیار کرتے ہیں اور میں آپ کا دھنیوات کرتی ہوں جو آپ نے مجھے معاف کیا اور میرے بندھنوں سے میرے کو ازاد کیا آپ کی مرضی میری زندگی میں پوری ہو آمین